اگر وہ ناراض ہو گیا تو اگر بیجلی چلی گئی تو اگر اس نے تم سے شادی نہیں کی تو اس لیسن کے اندر میں آپ کو سکانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایسے فکرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان فکروں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر تو اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں what if آئیے کمپلیٹ سٹکچر سمجھتے ہیں what if پلس سینٹنس سینٹنس یہ سیمپا پریزنٹنس کا ہوگا جس کو پریزنٹ انڈیپننٹنس بھی کہا جاتا ہے اس کا افیرمیٹی سٹکچر کچھ یوں بنتا ہے what if پلس سبجکٹ پلس v1 یعنی فرسٹ فوم آف ور بھی کہا جاتا ہے یا ور پلس اس یا اس پلس اوبجکٹ اگر سبجکٹ فلورل ہو یعنی آئی وی دے یا فلورل نہ ہو تو پھر ہمیں v1 یعنی فرسٹ فوم آف ور بھی کہا جاتا ہے اور اگر سبجکٹ سنگلر ہو یعنی ہیشی ایٹ یا سنگلر ناؤن ہو تو پھر ہمیں ورک کے ساتھ اس یا اس لگانا ہے اور اس کے بعد اوبجکٹ آ جایا کرے گا اور اگر ہمیں لکھنا ہے تو پھر کشن مار نیگیٹی سٹکچر کچھ یوں ہے what if پلس سبجکٹ پلس don't یا doesn't don't یہ do not کا شورٹ فوم ہے اور یہ پلورل سبجکٹ یعنی آئی ہوئے دیں یا پلورل نیند کے ساتھ یوں ہوتا ہے doesn't یہ does not کا شورٹ فوم ہے اور یہ ہیشی ایٹ یا سنگلر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے اس کے بعد آ جایا کرے گا ویون یعنی فرسٹ فوم آف ور بھی پھر ہمیں یوز کرنا ہے اوبجکٹ اور آخر میں اگر ہمیں لکھنا ہے تو پھر کشن مار اس سٹکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اگر وہ ناراض ہو گیا توہم what if he gets angry what if he gets angry ہی یہ سنگلر تار پرسن پھو ناؤن ہے اس لئے ورب گیت کے ساتھ ایس ایڈ ہوا ہے نیکشت ایکسامل اگر بیجلی چلی گئی توہم اس لئے ورہ کو یہ سنگلر تار پھو ناؤن ہے یہ سنگلر ناؤن ہے صورت گو کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا ہے ورہ ایکسامل اگر اس نے تم سے شادی نہیں کی توہم اب یہ نیکیٹی پیق ڈیا ہے سورل کی مطابق what if he doesn't mirror you what if he doesn't mirror you doesn't یہی کے ساتھ use ہوتا ہے same present statement one more example for better understanding اگر اس نے انکار کیا تو what if he refuses what if he refuses بلکل ہمیں structure کو step by step پالو کر رہے ہیں آبی اسٹرکٹر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان آخانی سے اگر توم سمجھ نپایتوم اگر توم سمجھ نپایتوم what if you don't understand what if you don't understand اگر اس کا فون بن ہو گیا توم اگر اس کا فون بن ہو گیا توم so what if his phone dies what if his phone dies one more example for better understanding اگر کل بارش ہوئی توم what if it rains tomorrow what if it rains tomorrow اگر ہم راستہ بل گئی توم what if we get lost what if we get lost اگر میں کانا بنا دو توم what if I cook food what if I cook food اور آخر میں یہ دو فکرات آپ کے لئے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا اگر ہماری بس چھڑ گئی توم اگر ہماری بس چھڑ گئی توم اور دوسرا فکرہ ہے اگر میں نہ آؤں توم اگر میں نہ آؤں توم subscribe to English for more advanced ہماری بس چھڑ گئی توم انگلیس سیکشن چھڑ گئی می نے چینی چھڑ دی یعنی می نے چینی کانا چھڑ دی اس نے میں تایا چھڑ دی یعنی اس نے میں تایا کانا چھڑ دی تم نے جنگ فود چھڑ دی ایسی جملے ہم اپنے دیو ٹو ڈی لائے پھنے روز مرہ زندگی میں ضرور گولتے یا سنتے ہیں اس لسن کے اندر آپ سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فکرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی چیز کو کانا چھوڑنا اس کے لئے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیس میں cut out keep this point in your mind cut out has different meaning یاد رکیے کہ cut out کے مختلف meaning ہے لیکن یہاں اس کا جو meaning ہے وہ ہے کسی چیز کو کانا چھوڑنا آئے کامپلیس سٹکچا سمجھتے ہیں سبجکٹ کے بعد آ جایا کرے گا cut out which means یہاں کسی چیز کو کانا چھوڑنا اور cut out کے بعد ہمیں use کرنا ہے object یعنی جس چیز کو چھوڑنے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثال دے گھتے ہیں یعنی چینی چھوڑ دی یعنی چین کانا چھوڑ دی یعنی چینی چھوڑ دی یعنی چینی کانا چھوڑ دی I cut out sugar Next example for better understanding Usne metaya چوردم Yene usne metaya kana چوردم He cut out sweets He cut out sweets He is subject he which mean Wo ja usne Cut out mean kana Chorna sweets mean Metaya So usne metaya چوردم He cut out sweets Next example for better understanding Tumne junk food Chordin Yene tumne junk food kana chordin You cut out junk food You cut out junk food You cut out junk food You Ye subject he which mean Tum cut out mean kana chorna One more example for better understanding Usne chai chordi Yene usne chai pina chordin He cut out tea He cut out tea One more example for better understanding Usne gosht chordi Yene usne gosht kana chordi He cut out meat He cut out meat And the last word for better understanding And the last word for better understanding Comment section برگ نہیں اس جملے ہم آپ نے روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں من برنا یعنی جی برنا اس کے لئے آپ کو جوز کرنا ہوگا انگلیش میں get enough up آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اکزلری ورگ بھی کہا جاتا ہے یہ تینسہ سبجیکٹ کی مطابق ہوتا ہے پلس get enough up یہ مین ورگ ہے جو چینڈ ہو سکتا ہے تینسہ سبجیکٹ کی مطابق پلس ناؤن یا اوبجیکٹ پروناؤن یعنی me ask you him her them یا word plus ing plus other words اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میرا اس سے من نہیں بر سکتا I can't get enough of him I can't get enough of him him یہ اوبجیکٹ پروناؤن ہے اس کا پڑھنے سے من نہیں بر رہا ہے he is not getting enough of reading he is not getting enough of reading reading یہ ور پلس آئی انگی ہے لگتا ہے مجھ سے تمہارا من برگ گیا ہے I think you have got enough of me I think you have got enough of me بالکل ہمیں اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں ابھی اسٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اس سے بہت سے جملے انگریز جبان میں آسانی سے دارٹ کین بھی رہی ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے کاری مثال دیتے ہیں one more example that should understand میرا سونے سے من نہیں برے گا میرا سونے سے من نہیں برے گا I won't get enough of sleeping I won't get enough of sleeping اور آخر منی سنتنس آپ کے لئے کمنسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہارا کلنے سے من نہیں بر سکتا تمہارا کلنے سے من نہیں بر سکتا سبسکرائب to english page for more advanced english sentence structure thanks for موسیقی انسانقام موسیقی